اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہوں امید کرتے ہیں آپ سب خیر رہ سے ہوں گے رو اللہ بھاک آپ رب کی تمام پریشانی اپنی کرم سے دور فرمائے آمید دوستو آج میں آپ رون سے ناشتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پراتھے بنا رہی ہوں وہ پراتھے جو میں ہمیشہ روڈین میں اپنے ناشتے میں بناتی ہوں اور اس کو آپ جو ہے سیف کر کے روزیں آنے والے ہیں تو آپ اسے سہری کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ٹپس بتاؤں گی کہ بہار والے اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں کہ آپ کو اتنی ٹیسٹری لگتی ہے اور آپ اسے گھر پر بنانا کتنا ہی آسان ہے ٹھیک ہے تو ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو اسکیپ نہیں کریے گا پھورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے اور آپ کو اگر ویڈیو میں ہماری پسند آئے تو اسے دوستو میں شیئر لائک اور سبسکرائب کرنے میں نہیں بھولیا کہ پلیس پلیس دوستو ٹھیک ہے اس کے لئے دو کپ میدہ لیا ہے میں نے اس کپ سناپ کے اور ایک کپ فائن آٹا لیا ہے یہ کپ انڈے لیا ہے ٹھیک ہے ایک چمچ اس چمچ سے ٹھیک ہے بڑی چمچ ہو تو ایک چمچ اور چھوٹی ہو سپون تو ڈر چمچ ٹھیک ہے بڑی ہے میری تو میں ایک چمچ یوز کر رہی ہوں ایک چمچ چینی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میتھا نہیں ہوگا یہ سے ٹیسٹ آپ کو بہر سے بہر سے بہر سے بہر سے بہتر دیکھے گا آپ کو بہر سے بہر سے بہتر دیکھے گا ٹھیک ہے یا ہافٹے ہو جو ہے نمک ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح میلڈ کیا ہوئی یہ گھی ہے ٹھیک ہے تیلیں گے آپ نے گھی ہی یوز کرنا ہے تیلیں ہی یوز کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کو پراتھا جو ہے بہر جیسا چاہیے تو آپ نے ایسے ہی بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ یہ کنڈے ہیں یہ اچھے کریں بس چینی حد کرنا تھا اس سہگ میں وہ اتنا پھیکنا نہیں کہ چینی اس میں مل جائے ٹھیک ہے اور یہ میدہ اس پہ فائن آٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو دوسرے کو ملا لیں آپ اس کو بالکل فائن آٹھا سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو میدے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے چکی کی آٹھے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن چکی کے ہاتے میں آپ کو لچھے والی پراثے کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں دو طرح سے بنانا سکھاؤں گی آپ لوگ کو تو ویڈیو کو اس کی اپنیگ کریے گا اپنے اپنے ناشتری کی مہننوں میں بناتی ہوں اس کی اپنے 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 ناصر بناتے ہیں پایہ سے نہیں کرنا لیں پاک اور ہاتھ سے اچھی پیلے میں سے پکانی کھڑے جب آپ اٹھے بند کریں تو آپ کے ہاتھ میں سمجھ جائے اس طرح آپ نے اس کو مختلف کرنا ہے ایک منٹ لگتا ہے صرف اس کو مکس کرنے میں اس کے بعد آپ نے تھوڑے تھوڑا پانی ڈال کی اس کو ملکو سوفٹ روٹی نہیں ہی آپ نے کھلنا ٹھیک ہے تھوڑا ساپ سخت گنئے گا تاکہ آپ جب اس کو رول کریں اس کے لچھے بنائیں تو یہ لچھے آپ اس میں کھلے دیں یہ سیڈیون مٹ کمس کم اس کو میں نے بنا اچھے سے ہمانی ہے اسے دس منٹ کے لئے ریسٹ دیں ٹھیک ہے دس منٹ ہو گیا ہے اس پر رکھا تھا یہ صحیح ہو گیا اب اس کے پیڑے نکالتے ہیں اس میں ہو گیا رہے کی لئے پیڑے آپ کو تھوڑا پڑا دینا ہوگا چھے چکے یہ پیڑا اٹھا کے اس طرح خوشی نیچے لگا کر بینم کی مدد سے آپ کو یہ جیسا بینم اٹھیک ہے گھی لگا دینا ہاتھ سے لگائیں برشی لگائیں ہاتھ سے زیادہ اس لیے ہوگا اچھے سے لگائیں نا ٹھیک ہے اچھے سے گھی اندر لگائیں گے تو یہ جو رول ہے یہ بہت ہی ہے یہ زیادہ اچھے بنے گا کر کے بھی اپ کو دکھا دیتے ہیں پھر اس طرح گھما کر اس میں ہلکا ساتھ میدہ ڈسٹ کر لیجئے اور اس کو بہت ٹائٹ ہے آپ نے اس طرح گھمانا ہے ٹھیک ہے جب یہ بلکل آپ اس کو اس طرح ٹائٹ کھما لیں گے اس طرح بلکل رول کر دیں گے یہ سب سے زیادہ آسان ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو جتنا چاہیں ایسے کر کر اسے کھیچیں جتنا یہ کھیچا سکتا ہے کیونکہ یہ میدہ ہے تو میدہ کھیچا جائے گا اور پھر اس کے اوپر بھی آپ نے اس طرح ٹوٹل دو بار آپ نے گھی لگانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کھیچیں بھی آپ اس کو کھیچیں 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 آپ نے اس کو بول کر دینا ہے یہ ہے اینڈ کا جو بچے اس کو ایسے کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس سے بھی اچھے سے گھی لگائیں جتنے اچھے سے اندر گھی لگائیں گے آپ کا جو اچھے ہے وہ سپریٹ ہو جائے گا مطلب کھلے گا بننے کے بعد یہ کھلے گا اور آپ نے اس کو بھی ٹائٹلی فول کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا سٹیپ ہے یہ جو میں یہ والا بتا رہی ہے یہ اس طرح سٹیپ بے سٹیپ میں دونوں طریقے سے بناتی ہوں ہمیشہ کچن میں تو بھی ٹھیک ہے اس طرح جتنی باری آپ اس کا لچھا سٹ کریں گے جتنی باری آپ کی یہ باری کی ٹھیک ہے تو 5-7 منٹ ہو گیا ہے زیادہ دیر کے لیے اپنا تھا اس کو بس 10 منٹ کے لیے یا پھر 7 منٹ کے لیے آپ اس کو ریس پر رکھ دیں اس طرح رولنگ پینک کر کے اور ایک پیڑا اس طرح اٹھا کر اس کے نیچے میڈا دیسٹ کر کے میڈا فائن آٹھا جو بھی آپ نے اس کے لیے ادھر کے ہاتھوں سے اس کو باریک نہیں بھیرنا ہے جو فروزن پراتھے ہوتا ہے لچھوالی پراتھے ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں باقی بھی کر لیتے ہو ٹھیک ہے ساہرہ میں نے بیل لیا ہے اب اسے پیٹ کرنے کا طریقہ بھی اس پیٹ ہوں اس طرح کا زبلوگ بیگ مل چاہے یہ رکھیں تو ٹھیک ہے اور نہ ملے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہ دودھ والی شاپر ہے اس کو سائٹ پہ لکھتے ہر لوگوں کے لئے ہر انسان کے لئے آسان نہیں ہوتا اس طرح دودھ والی شاپر جوتی ہے کیلو والی وہ نے پھر آپ اس پہ بھی سیت کر سکتے ہیں اس کو اس طرح مٹر پیٹ پر اس طرح سے لے اس طرح مٹر پیٹ پر ا مٹھو کریں اس طرح مٹر پیٹ پر رکھیں پھر اس کے اوپر ایک اور ایک لگا دینا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور پھر اس طرح ایک اور روٹی اس کے پر تہہ کے ساتھ تہہ لگانا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ بٹر پیپر رکھیں پھر ایک روٹی رکھنا ہے اس طرح آپ اس کو رکھ کرنا صحیح میں آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوگی ہے اس کو فریش کر دیں اور اس کے بعد آرام سے اس کو یوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگی ہے پیکتے ہیں اب یہ فریش ہونے کے لیے پیکتے ہیں اب باقی میں فرائی کرتی ہوں وہوں بھی دکھاتی ہوں میں نے ہرکی سے دھرم کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اسے لے کر بہت آرام سے کیا ہے یہ ابھی نرم ہے نا جب آپ اسے فریش کر لیں تو پھر یہ بہت آرام طریقے سے یہ نکل جائے گا اچھے بہلے پڑا دھری سال یہ ایک سائٹ سے جب پک جائے نا اس کا سائٹ چینج کر دیں اور پھر یہ سائٹ چینج کر کے پھر یہ آپ نے اس کو گھی لگانا ہے ٹھیک ہے ڜام ڈیشخ بتاویہ ڈیش� miser ڈیش خوش جب آپ اچھے سے لگائیں گے تو یہ فرائی اچھا ہوگا اور کلر اس میں اچھا ہوں گے اور ہم نے جو چینی اور انڈے استعمال کیا ہے اس میں تو اس سے بھی اس پہ کلر اچھا ہوں گے لچے بھی ہمارے بکل سپرائٹ ہو گئے کھل رہے ہیں اور اس کو اتال لیتے ہیں مارشلللہ دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا پراتھا تیار ہو گیا سارے کلر مارشلللہ پیارے ہیں اور اس کے لچے اگر آپ نے بلکل نمائی کرنا ہے تو اس کو اس طرح کریں تو یہ بلکل نمائی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ جلائے گی دیکھیں بلکل ایسا لچھا ہو بننا چاہیے تو امید کروں میری دوستو کہ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دوستو میں شیئر لائف اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور آپ کو کون سا طریقہ آسان لگا وہ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کو اچھے والے دوستو میں نے بتایا اور دونوں میں سے کون سا آپ کو آسان لگا ٹھیک ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں کوئی نیو چیز تھی ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر و اللہ حافظ موسیقی